بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی اے محمد ارفان ویلکم ٹو ارفان اکیڈمی تیوڈے ہیار گوئنگ ٹو ڈیسکس اپاوٹ دا اپلیکیشن آف بیلیسٹک مزائل تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیلیسٹک مزائلز کیا ہوتی ہیں یہ ایک خاص قسم کے مزائل ہے جن کو ایک کچھ سپیسفک اینگل پہ شورٹ رینج میں ان کو فال کیا جاتا ہے تو اس کی پہلے دیکھ لیتے ہیں دیفینیشن ان پاورڈ این ان گائیڈڈ مزائل is called بیلیسٹک مزائل بیلیسٹک مزائل کا مطلب کیا ہے یہ ایسے مزائل ہیں جو ان پاورڈ ہوتے ہیں ان ان گائیڈڈ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ٹو ٹرمز یوز کی گئی ہیں نمبر ون ان پاورڈ ان پاورڈ کا مطلب کیا ہے ان کو شروع میں جب پھیکا جاتا ہے کسی جگہ پہ پھول کرویا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ان کو انیشیٹیو بس پاور دی جاتے ہیں اس کے بعد بعد میں ان کو کوئی پاور نہیں دی جاتی یہ اپنی بیٹری سے انجن سے کسی بھی طرح سے پاور خود با خود لیتے ہیں ان کو بعد میں ایکسٹرنل پاور نہیں دی جاتی دوسرا ہے ان گائیڈڈ مزائل یہ ایسے مزائل ہوتے ہیں جو کہ ان گائیڈڈ ہوتے ہیں ان گائیڈڈ کا مطلب کیا ہے کچھ مزائل آج کل کے دور میں ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی ایک جگہ پہ سفیسیکلی ہٹ کریں ہٹ کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے ان کی ڈائریکشن اور پوزیشن خود سے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے طور پر یہ آج کل پوسیبل ہے مثال کے طور پر یہاں سے اگر دیکھیں ابھی آپ نے انیشیلی جو ہے اپنے مزائر کو اس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ تھو کرنے یہاں پہ یہ جو ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے لیکن کیا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں سے مزائر کو تھو کر دیا تھو کرنے کے بعد یہ ٹارگیٹ اپنی پوزیشن چینج کر کے اس پوزیشن پر چلا جاتا ہے پھر کیا کریں گے پھر بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کے سے جو موڈرن مزائر ہے ان کے اوپر کچھ سینسر ہویا لگے ہوتے ہیں اور جو کہ اگر ٹارگیٹ آگئی یا پیچھے بھی ہو جائے تو اگزیکٹلی ٹارگیٹ کے اوپر ہی جا کے ہٹ کرتے ہیں ان کو یہاں پہ بیٹھ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو بیلیسٹک مزائل ہوتے ہیں یہ انگائیڈ ہوتے ہیں ان کو آپ پیچھے سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا جو ہے کچھ اگزیادہ کوئی یوز نہیں ہے یہ شوٹ رینج کے لیے یوز کیا جا سکتے ہیں تو بیلیسٹک ٹراجیکٹری کیا ہوتا ہے یہ جو پاتھ یہ مزائل جو پاتھ اختیار کرتا ہے اس پاتھ کو کہتے ہیں بیلیسٹک ٹراجیکٹری ہی کہتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ جو پاتھ چیز کرے گا اس پاتھ کو ہم کہیں گے بیلیسٹک ٹراجیکٹری اس کے بعد اس کے یوز کیا کہا ہے اگر شوٹ رینج ٹارگٹ ہو تب اس کو یوز کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر لونگ رینج ہو پھر ہم کیا کرتے ہیں پروپر گائیڈیڈ جس من پاورڈ اینڈ گائیڈڈ میزائلز کو ہم یوز کرتے ہیں اگر لونگ رینج ہمارا ٹارگٹ ہو تو اس طریقے سے بس آج کے لیے جو ہے ہم اتنا ہی ڈسکس کریں گے تینکیو اللہ حافظ